اسلام علیکم میں ہوں آپ کے دوست زشان عمر کوالیفائی گائیڈ ایم سی کو سریز کر رہے تھے جس میں کچھ ایڈیشنل جو کوسٹن ہے فلاسفی کے وہ رہتے تھے یہ پارٹ نمبر ٹین نائن ہے ایٹی نائن کوسٹن ہے ٹرنٹی فور پیج اور ایٹی نائن کوسٹن پراغماتیزم ہے گریٹر سنس آف رسپانس بیلٹی دین نیچرلیزم ویڈ ریگارڈ ٹو مورل ٹریننگ بیکاز اچھا پراغماتیزم اور نیچرلیزم کا پہلے تو بیسک کنسٹ پتہ ہو کہ کیا کہتے ہیں یہ امریکن سیکالوجی تھی فلاسفی تھی پراغماتیزم لرننگ ٹوڈو بائی ڈوئنگ والے کہتے تھے جبکہ جو نیچرلیزم والے ہیں وہ بلکل کہتے ہیں فل ازادی ہونی چاہیے کچھ بھی آپ نے بچوں کو نہیں بچے خود سیکھیں گے جو محول سے لیکھیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے ریسپونس میری جو نیچرلیزم والے جو ہے وہ نیچرلیزم ویڈ ریگارڈ ٹو مورل ٹریننگ اب نیچرلیزم والے تو مورل ٹریننگ کہتے ہیں کہ بچہ خود سیکھے گا محول سے اس کو سکھانی نہیں ہے چلو آپشن پڑھتے ہیں دا فری ایکٹیوٹی ویچ پراغمٹک سسٹم آف ایڈوکیشن انٹیلز ڈاز ناٹ مین لیسنس ریدر ایٹ مین اگائیڈ ایکٹیوٹی سیکنڈ ہے دائی ایمفیسائیز ٹیچنگ آف ویلیوز اب یہ ٹیچنگ آف ویلیوز کی بات تو بلکل نہیں کرتے یہ جو نیچرلیزم والے ہیں دے کنسیڈر ایڈوکیشن بیسیکلی ای سوشل پروسس یہ سم ہو دے ڈانٹ وانٹ تیچر ٹو ایڈی کیٹ فراغم دی سنس کو اس کو یہ الگ نہیں کرتے تو فری ایکٹیوٹی اب یہاں بات فری کیا گئی ہے تو فری ویلی چیز جو نا یہ نیچرلیزم کے قریب ہے نیچرلیزم والے جو نا وہ فری کی بات کرتے ہیں کہ فری چھوڑ دیں جبکہ وہ وہ فری نہیں کرتے پراغمٹیزم والے کہتے ہیں کہ ٹیچر ہوگا ٹیچر فسالیٹیٹ کرے گا رول زیادہ بچوں کا ہوگا جبکہ پراغمٹیزم والے کہتے ہیں کہ بچے فل ازاد ہوں گے تو یہ والے جو فرسٹ اپشن ہے وہ کریکٹ ہوگا نائنٹی ہے which of the following claim of the پراغمٹیسٹ is not acceptable یعنی کون سی بات ہے جو پراغمٹیزم والے accept نہیں کرتے the furry activity if the people is likely to result in permanent attitude of initiative and independence and moral discipline تو بات وہ furry اکٹیوٹی کیا آکے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فری اکٹیوٹی کی بات پراغمٹیزم والے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں teacher ہو teacher facilitate کرے بچوں کو اور اس میں جو بچوں کو جو attitude ہے جو initiative جو independence یا moral discipline ہے اس میں teacher facilitate کرے اور جبکہ وہ furry activity کو بات تو نیچر ڈیزم والے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ جو ناٹ جو چیز ناٹ ہے جو نہیں مانتے نیچر پراغمٹیزم وہ بات کرنی تھی اب کے دیسے training and citizenship is possible through school and community activities ٹھیک ہے training and character through school curricular activities is possible children on experience is valuable for adequate development of Charlie سارے چیزیں بات ٹھیک ہیں 91 ہے project method of teaching is an outstanding contribution to pragmatism pragmatism والے کو project method experiment اس طرح کی بات کرتے ہیں 92 question ہے which is the characteristic of project method project method pragmatism والے تھے اور اس میں کہتے ہیں اسی خصوصیت کیا ہے problematic act carried out in nature setting یا use for our round development of child personality تو سب سے most suitable آم جو آنسر ہے وہ سی ہے وہ کیسے کہ use for our round development of child کہ یہ مکمل personality جو نا وہ develop ہوتی ہے project method سے تو یہ والا correct answer ہے project method کا سب سے بہتر جو آپ سے فائدہ بھی کبھی پوچھا جائے تو آپ نے بتانا ہے کہ project method کہے گا یہ آر راؤنڈ جو personality development ہے ایک چائلڈ کی اس میں اس کا بہترہ کردار ہے 93 question ہے which among the following is not essentially desirable in the project method کون سی چیز جو project method میں desirable نہیں ہے the task of the project is an as real as the task of the life outside the walls of the school جو کام ہو ایسا ریل تو اتنا بھی چیزیں جو نا وہ real نہیں ہوتی کہ ہم جو کہیں گے جو project method میں اتنی چیزیں real ہوں as the life outside the walls of the school outside the wall of the school yeah the task the task of the project involve constructive effort or thoughts yielding objective result بالکل کہ جو ایسا project ہونا چاہیے جو جس میں اتنی effort ہو جو اس کا اپنے objective کو حاصل کرنے کے لیے ہو the task of the project should be full of message for the children دیکھیں اب جو project ہے جو کام کروایا جا رہا سکول میں full of message کی بات ہو رہی ہے تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو full of message نہیں ہوتے ان کے کچھ فائدے نہیں ہوتے تو ہم وہ ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سے یہ دیکھیں پہ کس کا فائدہ ہے وہ کرنا ہے کس کا فائدہ نہیں ہے وہ نہیں کرنا تو یہ والا answer جو نا وہ correct نہیں ہوگا یا c option جو ہے نا وہ یعنی کہ یہاں پہ correct ہو گئی ناٹ کی بات کی ہے باقی تینوں باتیں جو نا وہ ان کے ساتھ project method کے ساتھ ملتی ہیں 94 ہے which is a great disadvantage of the project method کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے it consumed much of the time of the child یہ تو no doubt کہ time تو لگتا ہے it leaves یہ کوئی نقصان نہیں ہے it leaves gaps in the knowledge of the child تو اس سے جو ہے نا بچے کوئی جو knowledge میں gap project جب کرے گا تو knowledge تو وہ اس کا یعنی جیسے کہتے ہیں نا long term memory میں آئے گا وہ تو اس کی جو لڑنے گھو رہی ہوگی تو یہ تو یہ بات تو غلط کیا ہے اس نے طبیق جو ہے نا وہ یہاں پہ correct ہوگا اور ویسے وہ project method کا disadvantage ہے children are generally not interested in it possible ہے teacher generally don't like to teach بغیر ہوگا 95 ہے learning by project method is technically known as incidental learning جو project method ہے اس میں چونکہ project کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت سی learning ہو رہی ہوتی ہے مختلف گاہے بغائیں تو اس کو ہم incidental learning somehow کہہ سکتے ہیں اور اس طرح نائنٹی سیکس ایجوکیشن اکارڈنٹو پراغمٹیز کیا ہوتی ہے کہ یہ پرپسولی ہوتی ہے پراغمٹیزم ملتی جو جو ایجوکیشن ہے یہ پرپس سولی نہیں وہ پرپوس دیو ہونے چاہیے یعنی وہ ایجوکیشن جو ایک تو بتائی گئی ہو اور اس کا کچھ فائدہ ہو وہ والی ایجوکیشن ہونے چاہیے نائنٹی سیون ہے who among the following is not a follower of pragmatism philosophy کون سا pragmatism تو یہ پیسٹالوزی یہ نا یہ اس کا ہے naturelism والوں کا ہے اور سولہ سو سنتالیس میں اس کی برد ہے پیسٹالوزی روسو کا شگیر تھا اور ویلیم جیم جوہن ڈیوی کل پیٹرک یہ جو سب ہیں نا یہ کون ہیں یہ سارے pragmatism والے ہیں نائنٹی ایڑ کوششن ہے what is not associated with pragmatism کون سی چیز pragmatism کے ساتھ اسوسیائیٹ نہیں ہے پرپوس دیو ایجوکیشن ابھی بات ہم نے کی کہ پرپوس دیو ایجوکیشن جو ہے یہ pragmatism کے ہے ایکسپیڈینس بیسٹی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے فریڈم بیسٹی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے ایجوکیشن فاس سلف ریالیزیشن یہ سلف ریالیزیشن کی بات ریالیزیم والے وہ ایڈیلیزم والے کرتے ہیں کہ خود کو پہچاننا یہ والے یہ بات نہیں کرتے who am for saved realization of truth یا ایڈیلیفٹ والے کہتے ہیں کہ realization of truth beauty goodness of the aim of education ایڈیلیفٹ والے کہتے ہیں hundred ہے which statement about truth is not correct according to philosophy of pragmatism تو pragmatism والے یہ نہیں کہتے eternal یعنی کہ وہ یہ نہیں ہر چیز جو ہے یہ عبدی ہیں یہ والی بات نہیں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ truth تو بدلتا رہتا ہے change ہوتا رہتا ہے 101 ہے in which and whose methodology of teaching experimentation is the key note of experiment کی بات کون کرتے ہیں pragmatism والے کرتے ہیں the term progressive education related to یہ pragmatism سے نکلا ہے who said no fixed aim of education and no value in advance to progressivale کہتے ہیں کہ پہلے advance میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ ان کی ہے who said which school of philosophy of education stress the direct study of men and think through tours and travels tour اور travel کی جو بات کہتے ہیں یہ realism والے کرتے ہیں realism والے کہتے ہیں کہ جو direct study بچے کی ہونے چاہیئے tour travel سے ہونے چاہیئے which school believe that all school come through the senses یہ sensorialism ہے یعنی جب knowledge جو ہے وہ senses سے آتا ہے تو اسے sensorialism کہتے ہیں which school raise the slogan things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than word تو چیزیں وہ جو ہیں جیسے ہیں انسی کو فیس کرنا چاہیئے تو یہ words کے بجائے چیز حقیقت میں دیکھنا چاہیئے وہ ریلیسٹ والے بات کرتے ہیں and as hugzle pleaded for the introduction of a complete and through scientific culture into school is a claim to be complete or scientific method scientific کے بعد کون کرتے ہیں یہ ریلیسٹ والے کرتے ہیں realism in education was burned out of realism کہاں سے نکلی ہے a cleavage between the work of the school and life of the world outside occurred during 19th century کہ انیس سنویں صدی میں جو سکول میں ہے جو بہر ہے تو ان دونوں کا جو نا وہ یہ ایسے ان کے پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں one zero nine is which of homework is not criticized by realism in education کون اس میں ریلیسٹ میں criticized نہیں کیا گیا teacher denying the value of school co-curricular activity teacher co-curricular بدغلت ہے جو نا یہ تو اس کے اوپر جو نا وہ criticize کیا گیا ہے people claiming of knowledge from books of producing یہ بھی ہوتا ہے organizing school in a way that is conducive to practical training and citizenship یہ والا جو ہے نا وہ اس کے اوپر criticize نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو خود بات کرتا ہے کہ یہ experiment ہے نا وہ کروا کے بچوں کو سکھایا جائے یہ realism والے ہے کیونکہ یہ واقعی دنیا کے بات کرتے ہیں one ten in the light of relevant past events ماضی کو دیکھتے ہوئے contemporary events and their understanding should find a place in the in the teaching of history who maintained the principle to realist way ہیں کہ جو ماضی کے جو ملے کا events ہیں اور ان کی جو understanding ہے find a place in the teaching of history تو وہ ان کی ہسٹری میں جو نا وہ جگہ ہونی چاہیے یہ realism رو نگت کرتے ہیں the most important thing to keep in mind for a teacher according to realism with the value and significance of what is start part تو جو realism والے ہیں جو most important ہے کہ اس کے value دی جائے جو اہمیت ہے جو کیا کچھ پڑھایا گیا ہے which school of philosophy very strongly educated that education should be vocational in this realism والے کہتے ہیں کہ education vocational ہونی چاہیے which is not an aspect of mind according to the realist theory of knowing تو اکارڈنگ ٹو دا ریالیسٹ کونسی which is not an aspect of تو awareness consciousness processing of awareness یہ اس کا ہے اور مائنڈ اکارڈنگ ریالیسٹ کونسی نہیں ہے وہ بہیوریسٹ جانب وہ ریالیسٹ کے نزدیک نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ریالیسٹ ڈیوکیشن which is not an objective of teaching ریالیزم کے نزدیک ٹیچنگ کا کونسا objective نہیں ہے تو اس میں یہ ہے ڈی اپشن تو اینیبل دی لرنر تو ایکوائر نالیج اینڈی پروڈیوز ڈیٹ وینڈ نیڈڈ تو اس کو جنہیں یہ والا اس کا objective یہ پروڈیوز کا مطلب مطلب ہوتا رٹہ لگانا کہ آپ نے یاد کر دیا اور جب اس کی ضرورت ہوئی آپ اس کو بتا دیں تو یہ والی بات اس کی نہیں ہے تو یہ باقی چیز نہیں آسکتے ہیں پہل آپشن ہے تو اینیبل دی لرنر ٹو گراسپ سیچویشن اینٹس کنکریٹس ریچنس چیزوں کو اوپاہ اتنی گریپ ہونا کہ اس کو اس کی جو فیزیکلی جو چیز ہے اس کو پتا ہو تو انیبل دے لرنر تو کر آف سیجیشن انالیج اس کو انالیز کرنا ذلب باقی سارے آپشن ہے ون فیفٹین ہے ایکارڈنگ ٹو ریالیزم ان ایڈوکیشن بچھ اس دلیسٹ ایپورٹن اسپیکٹ آف ایکارڈنگ ٹو آف پروسسٹ او نوونگ سب سے لیسٹ کیا ہے وہ مموریزیشن ہے کہ چیز میں کو رٹہ لگانا جو یہ سب سے لیسٹ ایپورٹن ہیں تو جو ابجیکٹ ہے وہ مینٹل فنانا سے اہزاد ہے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے دماغ سے سوشنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو بات کرتے ہیں ون سیوٹین ہے ویڈ وٹ آر ریلیسٹ پرامری کنسرنڈ ویڈ تو ریلیسٹ کا پرامری کنسرنڈ یہ ہے کہ ورڈ ایوٹ ایز یر اینڈ نو دنیا جیسی ہے اسی طرح اس کو لیا جائے مارزسٹ جو نا اس کے یہ جو ریالیزم ہے اس کے نزدیک نزدیک ایک فیلسفی تو اسے مارسیزم کہتے ہیں مارسیزم کی تھی which among the following state is not a characterist of مارسیزم مارسیزم ریالیزم کریے کہ کونسی اس کی خصوصیت نہیں ہے جو مارسیزم تھا it pretty supposes a reality independent of my mind کے ریالیٹی جو ہے انسان کے mind سے ازاد ہے بالکل بات کرتے ہیں ریالیزم والے بھی کرتے ہیں مارسیزم بھی کہتے ہیں its education philosophy is essentially materialistic تو materialistic بات بھی ہو کرتے ہیں its major objective is the development of child personality personality development کے بعد مارسیزم والے نہیں کرتے it has read that physical environment can definitely change the nature of the child one twenty last question ہے which of the following is correct about مارسیزم مارسیزم چیز جو ہے مارسیزم کے نزدیک وہ correct ہے it rejects a dualism between the work of the head and the work of the hand تو مارسیزم جو ہے نا وہ کونس چیز کہ یہ اس چیز کو ڈویلیزم کو reject کرتا ہے یا یہ بات لی یہ concept important ہے کہ کون ڈویلیزم کو reject کرتا ہے تو وہ مارسیزم والے ڈویلیزم کو reject کرتے ہیں کہ کونسی چیز جو ہم دماغ سے کرتے ہیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور کونسی ہینڈ سے کرتے ہیں یہ دونوں جو چیز ہیں وہ وہ دو ڈویلیزم کو reject کرتا ہے آپ کو سمجھا گئے ہوں گے تھوڑے سے خوش کسی سبجیکٹ ہیں یہ philosophy کے ایم سی کو خوش نہ کوئی اپنے ذہن میں اپنے سارے روائز کیجئے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے western کا کل last part کرتے ہیں جی جزاک اللہ خیرہ موسیقی